آپ نے جن کو دیکھنا ہر وقت اپنے لیے باعث افتخار سمجھا بچیاں وہیں ناچنے لگیں گی جیسے آپ دوسروں کو ناشتا ہوا دیکھتی رہتی ہیں آپ کا بیٹا ناچنے لگے گا آپ کی بیٹیاں بھی ویسے نکل کر ناچیں گی ایسے ہی ناچنے والوں کے ساتھ پھر راہ فرار اختیار کرنے لگیں گی پھر ان کے ذہن میں نہ مذاب ہوگا نہ تعلیمات ہوں گی اسے تو بس ایک جانور سا اپنے آپ کو سمجھیں گی جہاں چاہیں جائیں جہاں چاہیں اٹھیں جس سے چاہیں ملیں جس سے چاہیں تعلقات کو قائم کریں اس لیے اس برائی کو دفن کرنے کی ضرورت ہے گھر کے سرپرست جو لوگ ہیں اس سلسلے میں بہت انہیں متفکر ہونا چاہیے موبائل کا آج استعمال ہمارے معاشرے میں سب سے زیادہ ہو رہا اور سب سے خراب چیزیں ہیں اگر کوئی دیکھی جا رہی تو وہ مسلمان گھروں میں دیکھی جا رہی اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائیں اللہ تعالی ہماری نسلوں کی حفاظت فرمائیں عمل تو ہم نے اپنی تباہی کا اختیار کری لیا ہے دنیا دارل اسباب ہے نا اب اسباب جیسے جیسے اختیار کیا جائیں گے ویسے ویسے نتائے جائیں گے دارل اسباب ہے یہ ہے اگر ہم نے کہیں پر اپنے کو گڑے میں گرانے کی ایک دم سوچی لی تو اسباب کے تحت تو جانا ہی اسے اب اللہ تعالی بچا لیں الگ بات ہے ورنہ ہم نے جو عامال اختیار کی ہیں وہ سب کے سب ہمیں گڑے ہی ملے جانے والا ہے